السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلح علی رسوله الكریم عم آباد فقض قال اللہ تعالی فی کلامه القدیم وفرقانه رضیم عوض باللہ من سیطان الحجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلد نفسیم ذائقہ الموت صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول اللہ مبید الحبیق القریب ونحنو علی ذالکہ من الشاعجین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین مولای صلی اللہ وسلم وبرکاتہ آج بہت کوردرد خاصت خمیس نجاز لے کر دنیا اسمی کے بہت بڑے عالم دین مفقر اسلام امیر المجاہدین بانی تحریک لبی کے رسول اللہ شیخ الحدیث حضرت اللہ مہا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کی وقفات حسرت آیت آیات پر مین اور بنگلہ دیش کے تمام سنی علماء مشاہد محبین مطالقین ازہت افسوس اور پریشان میں ہیں کہ سب کو معلوم ہے سرزمین پاکستان میں حضرت کی دینی مذہبی خصوصان اہل سنت والجماعت کے علماء و مشایخ میں مضبوط اتحاد قائم کرنے میں آپ کو ازہت کامیاب دکھا دیں اس پوریفتن زمانہ اتحاد ہر مکتبہ فکر کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اور قوت ہے جس کو یہ ممکن ہو اس کے لیے کامیابی آسان سے آسان تر ہوتا جائے لہذا آج جس جیسی حظیم شخصیت کی وفا پورے دنیا اس سنیت کے لیے ناقابل جبر نقصان ہے یہ نقصان پورا ہونے والا نہیں ہے ہم بارگاہ خدا بلنی میں فریاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حضرت کی تمام دینی اور سنی خدمات کو اپنے شرق قبولیت سے نمازیں اور قبر و حشر میں جنت میں اپنے پیارے آقا سید عالم تاکدار و دینہ سرور قلب رسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اللہ تعالی ہم کو نصیب فرمائیں جنت جدرس کہ اللہ مقام اللہ تعالی ہم کو عطا فرمائیں ان کے اہل و آیاء بی بی فرزند اقرباء عزا اشتدار محبین متعلقین تمام سمجین کو اس ناقابل غرداشت مصیبت پر صبر جمیل اختیار کرنے کی توفیق اتابع رمائیں اور اس افسوس و حسرت میں بنگلدش کے سارے سنی آپ حضرات کے ساتھ ہیں میں اصل میں مریض و علیل ہوں سرزمین چاہدام میں ہوں ایک کلینک میں سیر علاج ہوں پید بھی اس عظیم شخصیت کی خدمات کو یاد کرنے کے لئے حدیث پاک کی پیش نظر اس کر مہ سنا موت آ کریں اس حدیث پا عمل بجال آنے کے لئے دو چار کلمہ پیش خدم کرتا ہوں تو سب میری حق میں دعا کرنا بندہ دیش کی سنیوں میں بھی تا کہ اللہ تعالی مضبوط اتحاد خائم کریں ایمان جذبہ میں اللہ پروڑ برکت آتا کریں آمین با خدا وانا الحمدللہ بل آمین الصلاة والسلام وعلا شرف ربیہ والمصالیف وعلا بی ایمان